السلام علیکم بیٹس اپریل پانچ سو اکتر ہجری بارہ ربی الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پات چکے تھے اس لئے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وحف تھا ولادت کے بعد سات روز تک سوبیہ رضی اللہ تعالیٰ دودھ پیا جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی عرب کے دستور کے مطابق آٹھ میں روز قبیلہ بنی سعاد کی ایک خاتون حلیمہ سادیہ کے سپرد کر دیے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنی سعاد کے گاؤں لے گئیں حلیمہ سادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چھے ماہ بعد مکہ لاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار برس کی عمر تک بنی سعاد میں رہے چھے برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا بعد اداں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی جب آٹھ برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سایہ عاطف میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بسرا اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے بارہ سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات اور رات اور انجیل میں درد زیل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں پندرہ برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا حضرت علی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصاف یعنی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد کے تھے بلکہ میانہ قد کے تھے آپ کے بال نہ بہت گنگرے آلے تھے اور نہ بلکل سیدھے بلکہ تھوڑے تھوڑے گنگرے آلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت موٹے بھی نہیں تھے اور نہ بہت کمزور آپ کا چہرہ بالکل گول نہ تھا بلکہ چہرے میں قدرے گول آئی تھی رنگ سرخ و سفید آنکھیں سیاہ پلکیں لمبی جوڑ بڑے اور شانہ چوڑا تھا اور دونوں شانوں کے درمیان گوشت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر بال نہیں تھے بس سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر سی تھی ہتیلیاں اور تلوے بھرے بھرے تھے جب چلتے تو پیر زمین پر گاڑ کر چلتے گویا کے نیچے اتر رہے ہوں اور اگر کسی کی طرف دیکھتے تو پورے گھوم کر دیکھتے آنکھیں پھیر کر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی وہ خاتم النبی جین اور سب سے اچھے سینے والے حسد سے پاک سب سے بہترین لہجے والے سب سے نرم تربیت والے اور بہترین معاشرت والے تھے جو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اس پر روب تاریح ہو جاتا تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا وہ محبت کرنے لگتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بعد آپ سا کوئی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا جب پچیس برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر چالیس سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تین بیٹے اور چار بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس برس کے ہوئے تو ایک دن حضب معمول مکہ کے قریب وہاں کے غارِ ہرہ میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اقرأ بسم غبک اللذی خلق یعنی پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اس طرح سورہ علق کی یہ آیات پہلی وحی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارس حضرت علی حضرت عثمان بن عفان سعد بن ابی وقاس طلحہ بن عبید عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن جرہ اور زبیرہ بن العوام ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا اس کے نتیجے میں چند مسلمان حجرت کر کے حبشہ چلے گئے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عبقر کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی یہ واقعہ 622 عیم میں پیش آیا مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی بعد ازام مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر پر قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انسار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا اس طرح دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیرت اور کردار کا ایک عالی نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیق وقت ایک بے مثال قائد بلند پایا منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر آٹھ ہجری میں مکہ فتح کر لیا بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا مطیب بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر غزوہ اہد غزوہ خندق غزوہ خیبر اور غزوہ ہنین نمائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا جو کہ حجت الودا کہلاتا ہے اس حج کے دوران ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے جن میں چالیس ہزار ہم رکاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تریسٹھ پرس تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حجرے میں سپوردہ خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مسجد نبوی کے اندر واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجے متحرات دردزل ہیں نمبر ایک حضرت خدیجہ نمبر دو حضرت سودہ نمبر تین حضرت آئیشہ نمبر چار حضرت حفظہ نمبر پانچ حضرت زینب نمبر چھے حضرت امہ سلمہ نمبر سات حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت جویریہ حضرت امہ حبیبہ حضرت محمونہ حضرت صفیہ حضرت ماریہ کبتیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی متفق علیہ تعداد چھے ہے جن میں سے دو بیٹے ابراہیم اور قاسم اور چار بیٹیاں رکیہ امہ کلسوم زینب اور فاطمہ تو زہرہ شامل تھیں ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ کبتیا کے بطن سے تھے جبکہ بکیہ اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے کی خزیلت حضرت ابو تعالیہ رضی اللہ نو سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی محسوس ہو رہی تھی ہم لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے احسار محسوس کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ میرے باس فرشتہ حاضر ہوا اور ارز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگ خوش نہیں ہوتے جو شخص تمہارے اوپر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا تو میں اس شخص پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں گا اور تمہارے میں سے جو شخص ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو میں اس پر دس مرتبہ سلام کروں گا بھورر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے تو ہر ایک نبی علیہ السلام نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی دنیا ہی میں اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا کو چھپا رکھتا ہوں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اور اللہ چاہے تو میری شفاعت ہر ایک امتی کے لیے ہوگی بشرت یہ کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو رسول اللہ کی بہادری کا بیان حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین سخی اور بہادر تھے ایک رات مدینہ والے ڈر گئے لوگ آواز کی جانب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے ملے جو لوگوں سے پہلے اس آواز کی طرف پہنچ گئے تھے آپ فرماتے تھے گھبراو نہیں گھبراو نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلح رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے اس پر زین نہیں ڈلی ہوئی تھی اور آپ کی گردن میں تلوار تھی آپ نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو دریا کی مانند پایا ہے اور پہلے وہ گھوڑا آہستہ چلتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ گھوڑا تیز ہو گیا رسول اللہ کی بہادری کا بیان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین سخی اور بہادر تھے ایک رات مدینہ والے ڈر گئے لوگ آواز کی جانب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آتے ہوئے ملے جو لوگوں سے پہلے اس آواز کی طرف پہنچ گئے تھے آپ فرماتے تھے گھبراو نہیں گھبراو نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلح رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے اس پر زین نہیں ڈلی ہوئی تھی اور آپ کی گردن میں تلوار تھی آپ نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو دریا کی مانند پایا ہے اور پہلے وہ گھوڑا آہستہ چلتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھا کہ وہ گھوڑا تیز ہو گیا موجزہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے ارز کیا یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کے باعث قہد پڑ گیا ہے لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراں بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے پھر بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گلیاں بہن نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی پھر وہی یا دوسرا شخص کھڑا ہوا اور ارز کیا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو غرق ہونے لگے لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا ایسا دو یا تین دفعہ فرمایا سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانے لگے شنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی ہمارے اوپر بند ہو گئی یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے راتِ تجربہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو نگاہ زمین کی طرف رکھتے اور دائیں بائیں نہ دیکھتے کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر غصہ نہ فرماتے رات کے وقت کسی کے گھر جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا اگر ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ مبارک دوسری طرف پھیل لیتے خاص مہمانوں کی مہمان نوازی بنفس سے نفیس کرتے کسی کے گھر تشریف لی جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اگر کسی کا نام پسند نہ ہوتا تو نام تبدیل کر دیتے بیمار کی مزاج پرسی کرتے جنازے میں شرکت فرماتے تین دن سے قبل قرآن ختم نہ کرتے نفلی عبادات چھپ چھپ کر کرتے صحابہ کرام سے ملتے تو مصافہ کرتے اور دعا دیتے جب کھڑے ہوئے غصہ آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوئے غصہ آتا تو لیٹ جاتے بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے خوشی کے وقت آنکھیں مبارک میچی کر لیتے تین چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بھی بچائے رکھتے کسی کی مزمت نہ فرماتے کسی کو آر نہ دلاتے کسی کا عیب تلاش نہ کرتے اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر والوں کے لیے اور نفس کی راحت کے لیے ازواج متحرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطرداری فرماتے اور ہستے بولتے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے جیسے گھر کی صفائی مویشیوں کو چارہ دینا بکری کا دودھ دھونا خادم کے ساتھ کام کرنا بازار سے سودا لانا اپنا جھوٹا خود ہی سی لینا اور پیوند لانا وغیرہ شروع شب میں سوتے اور نصف شب کے شروع میں جاگ جاتے مسواب کرتے اور وضو فرماتے اکثر اوقات میں عبادت ہی کرتے رہتے تھے آرام فرماتے تو دہنا ہاتھ دہنے رخصار کے نیچے رکھتے سوتے وقت کوئی نہ کوئی صورت ضرور پڑتے آرام فرماتے عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے سونے سے پہلے وضو فرماتے رات کو سوتے وقت سرما لگاتے بہت جت البدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکاة ادا کرتے رہو اپنے رب کے گھر یعنی بہت اللہ کا تواف کرتے رہو اپنے عمراء کے حکم کی پیروی کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اے لوگوں انہیں صحیح زمانہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں وہ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال انہیں کو حرام کر دیتے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں لیکن اب زمانہ اپنی ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین مہینے مسلسل ہیں یعنی زیکاد زلحج اور محرم اور ایک ماہ رجب ہے جو جمادیو ثانی اور شبان کے درمیان واقع ہے خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں تم لوگوں سے میرے مطالق بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے حاضرین نے بیق وقت زبان ہو کر عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کیا اللہ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تُو گواہ رہنا اے اللہ تُو گواہ رہنا اے اللہ تُو گواہ رہنا آپ نے اپنی امولی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اے اللہ تُو گواہ رہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین